سال ہے دو ہزار بیس بہت خاص سال ہے کیونکہ یہی وہ سال ہے جو کیسے گزر گیا لوگوں کو پتہ نہیں چلا تو دسمبر کا مہینہ ہے آج تاریخ ہے پچیس آج تاریخ بہت معاملے میں خاص ہے جیسے آج بڑا دن بھی ہے حضرت عیسیٰ کی یوم پیدائش کے موقع پہ کرسپس ڈے بنایا جاتا ہے ویسے ہم جامعہ کے سٹڈنٹ کے لیے بھی یہ دن بہت خاص ہے کیونکہ آج کے دن ہی ہمارے بانی یعنی ڈاکٹر مختار انساری صاحب کی پیدائش ہوئی تھی اتر پردیش میں غازی پور زلا کے رہنے والے تھے اور ابھی ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہ ڈاکٹر مختار انساری صاحب کی آخری آرام گاہ ہے ہمارے پیچھے آپ ڈاکٹر مختار انساری صاحب کی قبر دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر مختار انساری صاحب انیس سو اٹھائیس سے انیس سو چھتیس تک جامعہ کے چانسلر رہے جب حکیم اجمل خان کا انتقال ہو گیا تھا اور ڈاکٹر مختار انساری ایک بہت بڑے فریڈم فائٹر تھے ان کا ایک بہت بڑا رول ہے ہندوستان کو آزاد کروانے میں ہندوستان کو ایک رکھنے میں وہ پارٹیشن نہیں چاہتے تھے اور بہت سارے سکولر کا یہ کہنا ہے کہ اگر مختار انساری حیات سے رہتے دس بارہ سال اور زندہ رہتے تو شاید ہندوستان کا مذہب کے نام پر بٹوارہ نہ ہوتا تو آج ہم یہاں پر آئے ہیں وہی دکھانے کے لیے کہ ایک طرف جامعہ ملیہ اسلامیہ اپنا سو سال بنا رہا ہے اور یہ جو کیمپس ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا ہمارے ٹھیک پیچھے اس کی جو بنیاد پڑی تھی انیس سو پیتیس میں تو اس کی بنیاد ڈالنے والے شخص کا نام ہے ڈاکٹر مختار احمد انساری انہوں نے پورے ہندوستان میں لوگوں سے چندہ مانگا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لیے زمینیں خریدی ڈاکٹر زاکر حسین کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ تھے خواجہ عبد الحمید تو یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پچیس تاریخ ہے آج ان کی یوم پیدائش ہے لیکن یہ جو پورا علاقہ ہے پوری گندگی سے بھرا پٹا ہے اور یہ ماربل وغیرہ بھی یہاں پر لوگوں نے اکھار دیا ہے تو ابھی یہاں پہ ہم آج پاس میں لوگوں سے بات کر رہتے ہیں تو کیا وجہ ہے جو اس علاقے کی دیکھ دیکھ نہیں ہو پاتی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ آج پاس کے نشیڑیوں گنجیڑیوں کا اڈا بن گیا ہے وہی لوگ نشے میں آکے اس کو کافی نقصان پہنچا دیتے ہیں تو جیسے آپ اس سائیڈ اگر یہ دیکھئے گا تو یہ ایک برج ہے اس کونے پہ جب بنا ہوگا تو اسی زمانے یہ بنا تھا لیکن اس کے ٹھیک پیچھے والا وہ دیکھئے وہ ٹوڑ گیا ہے یہ ہمارے پیچھے والا ٹوڑ گیا تو وہ دو حصہ بچاوا ہے تو بہت بڑی لگیسی تھی ڈاکٹر مختار انساری صاحب کی مختار انساری صاحب کی پیدائش ہوئی تھی پچیس دسمبر اٹھارہ سو اسی کو یو پی کے غازی پور میں اور یہ لوگ خاندانی حکیم ہوا کرتے تھے ان کے خاندان میں بہت سارے حکیم تھے جنہوں نے پورے ہندوستان میں اپنی حکمت کا جوہر منوایا تھا تو انہوں نے شروعاتی تعلیم اپنے گھر پہ ہی حاصل کی پھر ان کے کئی بھائی تھے جو حیدر آباد میں رہتے تھے تو مختار انساری صاحب بھی حیدر آباد چلے گئے وہی سے انہوں نے پڑھائی مکمل کی پھر وہاں سے مدراز سے انہوں نے ایم بی بی ایس کیا پھر جو نظام حیدر آباد تھے ان کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر ان کو وظیفہ دیا کہ تم جا کے انگلینڈ میں پڑھو پھر مختار انساری صاحب انیس سو پانچ میں وہاں سے ایم ایس اور وہاں سے دو دو ماسٹرز ڈگری حاصل کی سرجری میں اور اور بھی دوسرے اس میں تو وہ لگتار انگلینڈ میں پریکٹس کرتے رہے اسی بیچ میں ہندوستان کی جنگ آزادی کے الگ الگ رہنما انگلینڈ جایا کرتے تھے تو ان کی وہ میزبانی کرتے تھے تو ان کے اندر نیشنلیزم اسی وقت سے جاگتا رہا تو پھر مختار انساری صاحب ہندوستان آ جاتے ہیں لیکن انگلینڈ میں جب وہ تھے تو دو تین بڑے بڑے واقعات ان کے ساتھ پیش آئی کہ ایز ایک ہندوستانی ان کے ساتھ کس طرح سے بھید بھاو کیا جا رہا تھا جب ان کے نام پر ایک وارڈ ان کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر رکھ دیا گیا تھا وہاں کے ایک ہسپٹل میں تو یہ مختار انساری صاحب کی ایک بہت بڑی کرامات تھی میڈیکل کے فیلڈ میں جب وہ ہندوستان آتے ہیں تو پہلے حیدر آباد پھر اپنے گھر غازی پور اور پھر وہ واپس دلی میں آکے دریہ پور کے علاقے میں ایک مکان خریدتے ہیں جس کا نام انہوں نے دار السلام رکھا تھا تو وہاں ہندوستان کی جنگ آزادی کے تمام بڑے نتا آکے ٹھہرے تھے تو وہ آج بھی دریہ گنج میں وہ گھر موجود ہے تو پھر مختار انساری صاحب ان کے مولانا محمد علی جوہر کے صحبت میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ 1912 میں ایک ڈیلیگیشن لے کر جاتے ہیں ڈاکٹروں کی ٹیم بلکان وار میں ٹرکی کی مدد کرنے کے لئے تو یہ ہندوستان میں ریڈ کریسنٹ کی طرف سے ٹرکی جاتے ہیں ہندوستان میں ایک چیز غور کیجئے گا کہ انڈین ریڈ کروس سوسائٹی 1920 میں قائم ہوئی ہے لیکن ڈاکٹر مختار انساری اور ان کے گروپ نے 1912 اور 13 کے درمیان میں ہی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے بینر تلے ٹرکی میں جا کے اپنی سیوائی دی ہے تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا کیونکہ یہ کام دیکھنے میں ابھی چھوٹا لگ رہا تھا لیکن آنے والے ہندوستان کی جنگ آزادی میں ایک بہت بڑا رول ادا کرنے والا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ ریشمی رماز تحریک اور غدر پارٹی کے لوگوں نے مل کر 1915 میں افغانستان میں ایک سرکار بنائی تھی جس کو افغانستان کے بادشاہ نے اور جرمنی نے اور ٹرکی نے ماننیتہ دی تھی برکت اللہ بھپالی پرائم نیسٹر تھے علی گڑھ والے راجہ مہندر پرطاپ اس کے پریزیڈنٹ امولانا عبید اللہ سندھی اس کے گریہ منتری تھے تو اس سرکار کو جو ٹرکی نے ماننیتہ دی اس میں ایک بہت بڑا رول ہمارے ڈاکٹر مختار انساری صاحب کا تھا کیونکہ ان کے ہوئے کام کو ٹرکی نے یاد رکھا تھا تو انہوں نے اس سرکار کو ماننیتہ دی وہ سرکار ایک دیر سال تک چلی بھی اس کے بعد مختار انساری صاحب کے کام کو ٹرک لوگوں نے یاد رکھا وہاں کے جو مصطفیٰ کمال پاشا ہیں تو وہ جب ایک انٹرویو دے رہے تھے اقبال شہدائی کو تو انہوں نے اس چیز کو یاد کیا تھا کہ ہندوستان کے لوگوں نے کس طرح سے بلکانوار میں ان کی مدد کی پھر حال میں ہی دو تین سال پہلے ٹرکی کے پریزیڈنٹ اسی جامعہ ملیا اسلامیہ کے انساری آڈیٹوریم میں آئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ بھی مختار انساری صاحب کے کیے ہوئے کام کو یاد کیا تھا مختار انساری صاحب 1918 میں مسلم لیگ کے ڈلی سیشن کے پریزیڈنٹ بنے 1920 میں ناکپور کے اور پھر 1927 میں مدراز میں کانگریس کے پریزیڈنٹ بنے تو یہ خلافت مویمنٹ سے جڑے تھے نن کوپریشن مویمنٹ سے جڑے تھے اور پھر جامعہ ملیا اسلامیہ کی اکتوبر 19 سال 1920 میں اسٹیبلش کرنے میں اور الگ الگ پارٹی کے یہ پریزیڈنٹ بھی رہے لیکن ایک ایسا شخص جس کا اتنا بڑا رول ہے لیکن اس کو آج اس کی یوم پیدائش پہ کوئی ایک شخص مطلب فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آیا پھل چڑھانے کا ایک الگ یہ ہو سکتا لیکن فاتحہ پڑھنے تک بھی نہیں آیا وہ بھی اس کیمپس میں جس کیمپس کی بنیادی 1935 میں انہوں نے ڈالی تھی اور یہ اس کے چانسلر بھی رہے اور آج بھی ان کے فیملی کے لوگ بڑے اچھے پوزیشن پہ ہیں مطلب اچھے اچھے لوگ ہیں لیکن جس طرح سے ان کو بالکل اگنور کیا گیا ہے تو یہ نہائیت ہی جس کو کہہ سکتے ہیں افسوسناک ہے افسوسناک سے زیادہ ہمارے لئے شرم کی بات ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو جس کا ایک بہت بڑا رول ہے ہندوستان کو اسٹیبلش کرنے میں اس کو ہم نے بھولا دیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جامعہ کے سٹرینٹ جامعہ کے پرشاہشن اور پوری ہندوستان کی عوام ایسے ہیروز کو جن کا ایک بہت بڑا رول ہے ہندوستان کو ایک بہترین ملک بنانے میں ان کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے ان کو ہم لوگ یاد کریں سیلیبریٹ کریں تاکہ آنے والی نسل ان سے انسپائر ہو سکے انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کر چکے چلنے کی کوشش کر چکے